جہین دوستو سواگتے آپ کا ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ آج ہم بات کریں گے سی آر پی ایف کونسٹیبل دیپ سنگ جی کے بارے میں جو کی دیش کے پرتی اپنا کرتویے پورا کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے شیری برت سنگ جی کے پتر کونسٹیبل دیپ سنگ جی کا جنم 1991 میں راجستان کے جنجنو جیلے کے جسراپور گاؤں میں ہوا تھا انہیں بچپن سے ہی سینہ میں برتی ہونے کا شونک تھا اس لئے ان کے بڑے بائی وی کونسٹیبل دیپ سنگ جی ساتھ میں فیزیکل ٹریننگ کرتے تھے آخر کار دیپ سنگ جی دوہزار تیرہ میں سی آر پی ایف جوائن کر لیتے ہیں سی آر پی ایف جوائن کرنے کے بعد وہیں بہت خوش تھے ان کے بڑے بائی لکشمن سنگ جی بھی بارتی سینہ میں برتی ہو گئے تھے کچھ ورشو تک سی آر پی ایف میں سیوا دینے کے بعد انہوں نے ریکھا دیوی جی سے شادی کر لی ان کے گھر پہلے ایک بیٹی نے جنم لیا اپنی ڈیوٹی کے دران کونسٹیبل دیپ سنگ جی نے جمہ کشمیر جارکھن جیسے ہی لاپا میں بھی اپنی سیوا دی تھی اپنی سرویس کے دران انہوں نے کئی اپریشنز میں حصہ بھی لیا تھا اور بڑی بہادری سے ان اپریشنز کو پورا بھی کیا تھا اب بھی ان کی تیناتی دلی کے وزیر آباد میں تھی یہاں تینات ہو کر وہیں اپنی ڈیوٹی کو پوری مانداری و بہادری سے نہیں با رہے تھے بات ہے ایک اگست دوہزار چوبیس کی جب کونسٹیبل دیپ سنگ جی اپنی ڈیوٹی پر تینات تھے تب ہی اچانک انہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے انہیں علاج کے لیے اسپتال برتی کروایا گیا لیکن علاج کے دوران کونسٹیبل دیپ سنگ جی شہید ہو جاتے ہیں پورے سنگ سمان کے ساتھ سی ارپی ایس دوارہ انہیں انتیم بیدائی دی گئے بھگوان کونسٹیبل دیپ سنگ جی کی آتما کو شانتی دے وہ اپنے پریوار میں ماتا پیتا وے پتنیوں دو بچوں کو پیچھے چھوڑ گئے بیٹے کی عمر ابھی آٹھ مہینے ہیں اور بیٹی کی عمر سات سالیں ہیں کونسٹیبل دیپ سنگ جی عمر رہے جائین جائے بارک ایسے اور جاباز سنگ کو کی سٹوری سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل Only Defense Life 94 کو سبسکرائب کریں جائے ہی